بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو سب سے بڑی قوت انسان کے پاس جو ہوتی ہے وہ قوت برداشت ہے ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہنے لگا اے شیخ مجھے اسم آزم دے دیں تاکہ میرے بگڑے کام بن جائیں شیخ کہنے لگے اسم آزم میں تجھے کل دوں گا آج تم سہرہ تفریہ کرو اور کل آ کر مجھ سے اسم آزم لے جانا وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور سہرہ تفریہ کرنے لگا وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا لکڑھارا لکڑیاں کاٹ کر اپنی کمر پر لات کر لا رہا ہے وہ دیکھ رہا تھا یہ بڑا آدمی ہے اور مشکل سے لکڑیاں کاٹ کر لا رہا ہے اس کے دل میں آیا کہ شاید میں اس کی کوئی مدد کر سکوں اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ شہر کے کتوال کا وہاں سے گزر ہوا کتوال نے بڑے لکڑھارے سے کہا بابا یہ لکڑیاں جو ہیں ان کو ہمارے گھر پہنچا دو بابا نے کہا برخوردار میں اس کی قیمت لوں گا کتوال نے کہا میں ایک کتوال ہوں کتوال پیسے نہیں دیا کرتا بابا نے کہا برخوردار ہم پیسے لے کر ہی لکڑیاں دیں گے کتوال نے اس بڑے لکڑھارے سے لکڑیاں چھین لی اس کو سزا دی اور بابا خموش دیکھتا رہا وہ آدمی سختے میں دیکھتا رہا کہ یہ کیا واقعہ ہے کتنے ظالم لوگ ہیں اس بستی کے وہ اپنے شیخ کے پاس گیا شیخ نے اس سے کہا اے شخص تم نے کیا دیکھا صوبہ تمہیں اس میں آزم بھی دینا ہے اے شیخ میں نے ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے ایک بڑے آدمی کو طاقتوار انسان نے مارا لکڑیاں بھی اس سے چھین لی اور پیسہ بھی نہ دیا اور اس کو سخت سزا دی اے شیخ یہ بہت ظلم کی بات ہے شیخ نے کہا اگر تمہارے پاس اس میں آزم ہوتا تو تو کیا کرتا اس کا اس آدمی نے کہا اے شیخ کم از کم میں یہ ظلم نہ ہونے دیتا اورے لکڑھارے سے ملا ہے اور وہ میرا پیر ہے اس پر آدمی نے حیران ہو کر کہا تو وہ بڑا آدمی لوگوں کو اس میں آزم دیتا ہے اور خود اتنی برداشت رکھتا ہے کہ مار کھالی مگر اس میں آزم استعمال نہیں کیا اس پر شیخ نے کہا اے شخص تمہارے پاس اگر اس میں آزم ہوتا تم شام سے پہلے اس کو بیچ آوگے یعنی اپنی خواہشات پوری کرتے کرتے اس میں آزم کا چراغ گل کر دوگے اے شخص اس میں آزم جن کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس ظرف ہوتا ہے جن کی دعائیں منظور ہوتی ہیں اور وہ بار بار دعائیں نہیں کرتے اور جب دعا کرتے ہیں تو زمانیں بدل جاتے ہیں دوستو قوت برداشت اللہ کی طرف سے انسان کے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طائف میں پتھر برسائے گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لئے کوئی بدعا نہیں کی بلکہ فرمایا تو قوت برداشت ان لوگوں کے پاس ہو وہ لوگ اس دنیا میں کبھی نکام نہیں ہوتے بلکہ ہر مشکل وقت میں سرخرو ہوتے ہیں اور کمجابی ان کے قدم چمتی ہے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمال کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کا بٹن لازمی دوبائیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگبان